اسلام علیکم سلمان ٹرس این فارمی ویلکم ویور آج کی ویڈیو بہت انفرمیٹیو ہے تو اس کے بارے میں بتائیں گے کہ جو جانور چاہے یہ بکرے بکریاں ہوں یا گائے وغیرہ ہوں یا بچھے وغیرہ ہوں یا کٹے ہوں گائے وغیرہ ہوں کوئی جانور ہو جو لیسہ ہو کمزور ہو اس کو سیز مند کیسے کرنا ہے تو بہت سے لوگوں کے مسائل یہ ہوتے ہیں کہ موٹے نہیں ہو رہے جانور حالت دینے کو ہر چیز دے رہے ہیں ہر خوراک دے رہے ہیں لیکن اس کے باوجود جانور موٹا نہیں ہو رہا سیت مند نہیں ہو رہا تو اس کا آج آپ کو میں طریقہ بتاؤں گا تو آپ کا بہت کم پیسوں میں آپ کا یہ مسئلہ حال ہو جائے گا سب سے پہلے آپ نے اپنے جانور کی ڈیورمنگ کر لینی ہے اندرونی بھی بیرونی بھی اب اندرونی کیسے ہوتی ہے وہ نلزان دے دیں آپ اس کو شکر وغیرہ میں مکس کر کے تو وہ آپ نے نلزان دے دینی ہے اس سے یہ ہوگا کہ جانور کے اندر سے جو پیٹ میں کیڑے ہوتے ہیں جو ساری خوراک کھا لیتے ہیں جو جانور کو لگنے ہی دیتے خوراک وہ گوبر کے رستے باہر آ جائیں گے چاہے بکری بکروں کے ہیں چاہے گائے وغیرہ کے ہیں جب وہ کیڑے باہر نکل آئیں گے وہ اندرونی آپ کی ڈیورمنگ ہوگی بیرونی ڈیورمنگ اس طرح سے ہے کہ آئیو میک ہو گیا یا کوئی ایسی دوائیہ انجیکشن لے لیں آپ اس کا وہ آپ نے جیرے جلد لگانے ہے چیچروں کے لیے ٹکس کے لیے کیونکہ جو چیچر ہوتے ہیں وہ خون چوستے ہیں خون جب یہ چوستے ہیں تو ڈیلی کا ایک سی سی ایک چیچر چوست لیتا ہے تو اب مہینے کا آپ حضرت صاحب لگا لیں تو وہ بھی صحت نہیں بنے دیتے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے آپ نے ان کی ڈیورمنگ کرنی ہے اندرونی بیرونی بھی جب آپ یہ کر لیں گے اس کے بعد آپ نے ان کا میں آپ کو بتا دوں گا کہوں گے ان کے میدے میں ہو جاتی گرمی اور کوئی سوزش بھی ہو جاتی ہے اس کے لیے آپ نے یہ کرنا ہے بہت آسان سا ٹوٹکا ہے آپ نے جیسے بڑا جانور ہے اس کے لیے آدھا کلو آپ نے دہیں لے لینا ہے اور دو سو گرام حلدی لے لینا ہے اس کے اندر اس حساب سے آپ نے تھوڑا سا سرسوں کا تیل یا تیل کا تیل ڈال لیں یہ چیزیں مکس کر کے آپ نال کے ذریعے کوشی کریں کہ نال کے ذریعے آپ اس کو تقریباً دس سے پندہ دن کا کورسہ ڈیلی بیسیس پہ آپ نے یہ کام کرنا ہے جب ڈیلی بیسیس پہ آپ یہ دیں گے اس کو تو اندر سے میدے کی گرمی بھی دور ہو جائے گی اور جو میدے کے سارے مسائل سوزش وغیرہ وہ بھی دور ہو جائیں گے اور جانور کو بھوگ لگے گی اور وہ اس کے میدے کے مسائل جب حال ہو جائیں گے وہ ٹھیٹھا کھائے گا اور جب وہ کھائے گا تو اس کی صحت بھی بنے گی تو یہ آپ لیں لازمی کام کرنا ہے جو بھی آپ جانور بزار سے لے کر آتے ہیں یا کوئی ایسا جانور کے فارم پہ ہے جو اس کی صحت نہیں بنے گا آپ نے یہ کام لازم ان کرنا ہے تو اس سے آپ کے جانور کی صحت اچھی ہو جائے گی اس کے بعد پھر آپ نے کھانے کی روٹین میں آپ کوشی کریں کہ اگر اچھی صحت بنانا چاہتے ہیں تو یہ جیسے گندم کا دلیا اور چینے کی سوڑی جیسے کہتے ہیں چوری وغیرہ یہ آپ نے لازمی خوراک میں شامل کریں کیونکہ اس سے جانور کی صحت بہت جلدی بڑھتی ہے طاقت میں آ جاتا ہے گوشت اس کا بھر جاتا ہے اب جیسے یہ بلیک کے لے کی گائے ہیں کالی گائے ہیں یہ پہلے بہت لیسی تھی اس پہ ہم نے یہی ٹوٹکا کیا اور یہ ماشاءاللہ بہت صحت مند ہو گئی تو یہ ہمارے ذاتی تجربات کی بنیاد پر بات کر رہے ہیں تو یہ آپ کریں گے ان باتوں پر عمل کریں گے یہ ٹوٹکا ازمائیں گے تو اس سے آپ کے جانور صحت میں آ جائیں گے جانور جب صحت میں آ جاتا ہے تو بھی بہت ضروری ہوتا ہے دودھ بھی اچھا کرتا ہے گوشت میں بھی اچھا جاتا ہے اور آپ کا جانور منافع میں جاتا ہے اور دوسرے نمبر پر یہ ہوتا ہے کہ پھر آگے بھی ان کی افزائش نسل بھی بڑھتی ہے تو یہ کام آپ نے لازمان اپنے فارم پر کرنا ہے امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی نیکس ویڈیو تاک کے لئے اللہ حافظ